دیکھو یہاں اتنے لوگاں بیٹھے وہ بھی وائٹ لائٹ کے نیچے ہیں مگر گورے کوئی بھی نہیں دکھ رہی سب سولے مگر پتھوں کو خواہش ہے بیوی گوری ہونا اب جس کو جس کو خواہش ہے گوری بیوی ہونا انہیں امریکہ کو جا کے شادی کرنا اس کو جھارکن میں گوری بیوی ملنے والی نہیں ہے جو رسے بولو اور جو رسے آپ پولیں گے حضرت میرے پاس تو گوری بیوی ہے تو وہ گاڈ گفٹ ہے خاموش رکھ لیں ورنہ سب کو گوری بیوی نہیں ملتی بہت کم خوش نصیب لوگ ہیں جن کو گوری بیوی ملتی ہے ورنہ سب کو اوریجنل کلر انڈین کلر سونی بیوی ملتی سونی کیونکہ اپن سونے بیگم بھی سونی اور اپنا پچھا بھی سونہ نہیں میرے پاس ایک شاہب ہے بھولے حضرت ذرا وظیفہ دے دو گورا بچہ ہونا بھولا ہولا ہے کیا بھے تو سونہ وظیفہ پڑے تو گورا کیسا پیدا آتا سونہ جو پیدا آتا بھولا بھولا مسئلے کو سمجھو دین کی بات ہے تیارے بزرگار دوست اپنے پٹھوں کی بہت خواہش ہے گوری بیوی ہونا گوری ہونا امہ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آ جا رہے ہیں کیا وہاں گوری نہیں ہے بہنا جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں کیا وہاں جی آپاں گوری نہیں ہے اچھا پھر جا کے دیکھ رہے ہیں کونے جو کالی ہے بچے کی بہن کالی ہے انہیں جا کے دیکھ رہی کیا گوری ہونا ملتی نہیں ملتی میں بھولا آپ آدھر تم حلو بولو کہیں بھائی جان سن لے کہ تمہاں کو چھوڑ دیں گے وہاں لگ مصیبت بھولے تو اپنے بھائی کو گوری دیکھ رہی میں کو کالی کئی کو نہیں ہونا بھولے تو مشکل ہو جا اس لئے جس کو گوری بیوی ہونا امریکہ کو جا کے شادی کرنا جس کو انڈین کلر ہونا انہیں کہیں بھی کر سکتا ہے انڈیا میں بہرحال آئندہ سے یہ گوری پن کی خواہش مکال دو یہ گوری پن کی چکر میں ہمارے جھارکن میں یہ آپ کے بکاروں میں رانچی میں کئی ایسے واقعات ہوئے یہ بے وقوف خواہشات کی وجہ سے ہمارے بچیاں گھروں میں بیٹھی بھی ہیں گھروں میں بیٹھے بیٹھے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ گئی ہماری مسلمان بچیاں غیر مسلموں سے شادیاں کر لی غیر مسلموں کی ماں بن گئی غیر مسلموں کی بیویاں بن گئی غیر مسلموں کی گھروں کی بہویں بن گئی مجبور ہو گئی انہوں بھی بٹو لگانے پہ انہوں بھی جا کے پوجا پرستش کرنے پہ مجبور ہو گئی پکڑ کے وہ بچوں کو پوچھے نالایخ اتنا اچھا مذہب رسول اللہ کا دین اللہ کا دین چھوڑ گئے تو غیر ان کے ساتھ کیوں چلے گئی بولے میرے گھر کو دیکھنے کے ہستے پچاس لوگ آئے کوئی میرے کو پسند نہیں کرے کوئی میرے کو نام رکھے نہیں کوئی میرے کو نام رکھے گیا کوئی کہا گردی ہے کوئی کہا کالی ہے کوئی بولے بالہ کم ہے کوئی بولے ناکسین ہی ہے کوئی بولے دبلی ہے کا مگر میں کچھ چاہ کے محبت سے شادی کر لیا اس لئے میں اس کی بیوی بننے پر مجبور ہو گئی آج یہ منحوس حرکتیں مسلمانوں کے بیچ میں آگئی جس کی وجہ سے آج مسلمان بیٹیاں خیروں کی ماںیں بن رہی ہیں ان کی پیٹوں سے خیروں کی اولاد چنم لے رہی ہیں وہ دینوں رات صبح شام زنا ہو رہا ہے وہ مرتد ہو رہی اسلام سے پھر رہی ہیں صرف ہماری منحوس خواہشات کی وجہ سے صرف ہماری ناجائج عرضوں کی وجہ سے صرف ہماری عورت کے بیچا رسومات اور خواہشوں کی وجہ سے اللہ کے واسطے میرے بھائیوں کسی کی بہن بیٹی کو دیکھنے جاؤ تو یہ منحوس خواہشات لے کے مت جاؤ کے گوری ہونا لمبی ہونا ناک اچھی ہونا بالاں بڑے ہونا ایسی ہونا ویسی ہونا مت لے جاؤ ارے لے جانا ہو تو بس ایک خواہش لے کے جاؤ مصطفیٰ جانے رحمت سے محبت کرنے والی ہونا چاہیے اللہ کے دین پر خائم رہنے والی ہونا چاہیے مولا امام حسن و حسین سے محبت کرنے والی ہونا دیندار ہونا بس ایک خواہش لے جاؤ دیندار ہونا دیندار بچی دھولو بس یہ گوری ہونا گوری ہونا کہاں کی گوری ملتی دیوانے پنے کے بات آئیں ہندوستانیوں میں گوری کہاں سے میننگی بھائی اگر مل رہی تو گاڈ گفٹ ہے رکھ لو گھر میں پگڑ کے لالو مگر نہیں مل رہی تو اتنی آرزوئے مت کرو کہ بچیاں غیروں کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور ہو جائے میرے پیارے بزرگ اور دوستو آپ مسئلہ سنو صحابی کا رنگ سولہ تھا انڈین کلر وہ صحابی کی اہلیہ بھی انڈین کلر سولی رنگ کی تھی سولہ رنگ تھا مگر اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ انتہائی گورا 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 اکدم نفیس ابیس سفین گورا بچہ پیدا ہوا جب وہ صحابی اس بچے کو باہر لے کے نکلتے منافقین سولے باپ کے گود میں گورے بچے کو دیکھتے تو الزام لگاتے کہ صحابی یہ تیرا بچہ نہیں ہے یہ کسی اور کا بچہ ہے نوز بللہ صحابیہ پر الزام لگاتے اس بچے کی ماں پر تحمت لگاتے کہ یہ کسی اور کا بچہ ہے یہ کسی اور کا بچہ ہے یہ کسی اور کا بچہ ہے صحابی سوچنے لگتے ہیں یہ خوم کیا میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی یہ میرے نبی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے غلط جو ہے غلط سلوک کیا ہے تو یہ میرے ساتھ کیا خواہ اچھا سلوک کر سکتے ہیں یہ سوچ کر وہ صحابی خاموش ہو جاتے ہیں یہ سوچ کر وہ صحابی خاموش بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایک دن ہو گیا چار دن ہو گئے ایک مہینہ ہو گیا ایک سال ہو گیا دو سال ہو گئے مسئلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے منافقین کی شرارت پوری زور و شور پر رہے منافقین کہہ رہے ہیں یہ کسی اور کا بچہ ہے یہ کسی اور کا بچہ ہے یہ کسی اور کا بچہ ہے صحابی نے ایک دن سوچا کہ اگر میں اسی طرح خاموش ہو جاؤں تو کہیں میرے بچے کے لئے جینا مشکل نہ ہو جائے میرے بچے کے لئے گھر کے باہر نکلنا مشکل نہ ہو جائے یہ سوچ کر وہ صحابی اپنے بچے کو گود میں اٹھائے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے کہے چلو رسول اللہ کے دربار میں چلتے ہیں آج اس مسئلے کو ختم کر ہی دیتے ہیں اپنی بیوی اپنے بچے کو لیے رسول اللہ کے دربار میں آئے ہیں بڑی پیچھے چھتے قراری کے ساتھ رحمتِ عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت رسول اللہ اپنے دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں مہوے پفتبو ہیں مسائل پر گفتبو ہو رہی ہیں یہ صحابی اپنی بیوی اپنے بچے کو لیے مجلس میں حاضر ہوئے ہاتھ جڑ کر کھڑے ہو گئے رسول اللہ نے پوچھا کیا بات سلام عرض کیے بات چیت کرنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ فیصلہ فرما دیئے یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا بیٹا ہے رسول اللہ یہ سوال سن کر مسکرانے لگے مسکرانے لگے صحابی ایسے کیوں پوچھ رہے ہو کہا یا رسول اللہ میں سولا ہوں میری بیوی سولی ہے اور یہ بچہ گورا پیدا ہوا ہے اور منافق ان الزام لگا رہے ہیں یہ میرا بچہ نے یہ کسی اور کا ہے ان کے الزام سنتے 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 آقا میں پریشان ہو گیا آج آپ کے دربار میں آیا ہوں سرکار فیصلہ فرما دے یہ میرا بچہ ہے یہ کسی اور کا ہے صحابی نے کہا اچھی بات ہے صحابی رسول اللہ نے کہا صحابی بیٹھ جاؤ صحابی بیٹھ جاؤ حضور نے ان کو بٹھا دیا بٹھا دیا مجلس میں بیٹھ اور حضور پھر سے اپنے صحابہ سے بات چیز کرنے میں مصروف ہو رہے ہیں یہ صحابی بیچین ہے حضور گفتگو کر رہے ہیں اسی اصنا میں اسی وقت میں حضرت ایمام حسین حجر آئیشہ سے نکلے نکل کے تشریف لائے ایمام حسین کو جیسے ہی دیکھے پورے صحابہ اٹھے کھڑے ہو گئے عدب حسین کے لئے صحابہ کھڑے ہو گئے میرے حسین کے عدب کے لئے صحابہ کھڑے ہو گئے پھر یہ جو صحابی اپنی بیوی اپنے بچے کو لے آئے تھے یہ لوگ بھی کھڑے ہو گئے صحابی بھی کھڑے ہو گئے ان کی اہلیا بھی کھڑی ہو گئی ان کا بیٹا بھی کھڑا ہو گئے امام حسین آئے حضور کے گود میں بیٹھ گئے حضور کی ریش مبارکہ داڑی مبارک سے کھیلنے لگے حضور کی داڑی مبارک سے امام حسین کھیلنے لگے حضور امام حسین کو بوسا دینے لگے چومنے لگے چاہنے لگے اپنے سینے اختص سے لگانے لگے کبھی گال مبارک کبھی گلے مبارک کو چومنے لگے امام حسین سرکار کے گلے اختص پر پکڑنے لگے ارے یہ نانا نواسے کا پیار چلتا لگا کچھ دیر بعد امام حسین واپس چلے گئے پھر صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا اب تک صبر کر سکتا تھا اب تک صبر کر لیا اب وہ صبر نہیں ہو رہا ہے سرکار آج فیصلہ فرما دے یہ کس کا بچہ ہے تو امینا کے لال نے کہا صحابی جا جا لے جا یہ تیرا ہی بچہ ہے صحابی اٹھے چھوم لے لگے رشک کرتے ہوئے سرکار کی خدموں میں گر گئے قدم مبارک کو چومیں پھر اٹھ کے بیٹھ کے پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا یہ میرا بچہ ہے اب تو یہ میرا ایمان بن گیا یہ میرا بچہ ہے مگر میرے آنکھیں باہر نکلوں گا منافعین تانہ دیں گے گلہ پکڑ کے بولوں گا نہیں نہیں یہ میرا بچہ ہے میں اس کا باپ ہو میرے باقا اگر وہ پوچھے جلیل کیا ہے تو آخا کیا دلیل دوں تو نبی نے کہا صحابی کیا تولے نہیں دیکھا جب میرا حسین آیا تو حسین کے عدب میں سارے صحابہ کھڑے ہو گئے صحابی تم بھی کھڑے ہو گئے تمہاری اہلیاں بھی کھڑی ہو گئی تمہارا بچہ بھی کھڑا ہو گیا صحابی سن لے میرے حسین کا عدد وہی کرتا ہے جو آپ نے باپا بیٹا نارے تکبیر نارے حسین نارے حسین ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے دیوانے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے نبی کے ہم اپنے غوث کے ہم اپنے غوث کے نارے حدی کہا صحابی سنو میرے حسین کا عدب وہی کرتا ہے جو اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے جس میں حلالی خون ہوتا ہے جو اپنے بابا کا بیٹا ہوتا ہے وہی میرے حسین کا عدب کرتا ہے صحابی کیا تُو نے نہیں دیکھا کہ تیرے بیٹے نے میرے حسین کے عدب میں کھڑا ہو گیا یہ اس کے اپنے باپ کے ہونے کی علامت ہے ذرا خور کرو مسلمانوں ہم حسین کی محبت میں جلسہ کر رہے ہیں ارے کوئی تم سے پوچھے جلسہ کیوں کرتے ہو حسین کے نام پہ کھانا کیوں کھلاتے ہو حسین کے نام پہ شربت کیوں پھلاتے ہو تو جواب دینا میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں اس لیے حسین کے نام پہ کھانا کھلا رہا ہوں اس لیے حسین کے نام پہ شربت پھلا رہا ہوں ہوں سوال میرے کھلانے پہ نہیں سوال تیرے نئی کھلانے پہ پیدا ہوتا ہے تو بتا تو کس کا بیٹا ہے جو تو حسین کے نام کا جلسہ کرنا گوارہ نہیں کرتا جو حسین کے نام کے کھانے کو شربت کو تو حرام اور ناجائز کا نعرہ لگ دیتا ہے تو بتا تو کس کا بیٹا ہے جو حلالی ہوتا ہے نا وہ اہلِ بیت سے محبت کرتا ہے اور آپ ہم سب اہلِ بیت سے محبت کرتے ہیں خدا کی خسم یہ خون حلالی ہونے کی علامت ہے